میٹرو بس ٹیشنز پر زائد المیاد آگ بجانے کے آلات کا معاملہ لاہور نیوز کی نشاندہی پر حکام ان ایکشن سیول ڈیفنس نے پہلی بار میٹرو بس انتظامیہ کو نوٹس بھیج دیا آلات کو ٹھیک کرنے کے لیے ساتھ روز کی محلت دے دی ہم یہ بات نہیں کر رہے ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہماری پارٹی کا نمائندہ ہے تو وہ پارٹی کا نمائندہ جو ہے وہ اگر اس کو کچھ ہمارے دوست اس کے خلاف ہیں چیئرمین جو ہیں ان کے ساتھ اچھا بھیو نہیں ہے تو وہ اس کو ریکٹی فائی کریں درار یا بغاوت کا سامنا لارڈ میر لاہور کے خلاف بڑا اکٹ منپسند یونین کانسلز کو نوازنے کے الزامات چیئرمینوں کے ساتھ ناروہ سلوک کے متعدد واقعات بہتر چیئرمینوں نے سر جوڑ لیے میر لاہور کرنل ریٹائر مبشر جاوید کے خلاف تجاویز پر ریفرینڈم پر اتفاق کل کا اجلاس میں پارکنگ پلازا کی منظوری نہ دینے کا بھی فیصلہ میر لاہور کہتے ہیں سب میرے بچوں کی طرح ہیں کسی کو تکلیف ہوئی تو معذرت خواہو ڈیپٹی میرز کے اختیارات زون کی سطح تک محدود زون الاف سران کی ٹرانسور پوسٹنگ اور کارکردگی چیک کر سکیں گے ڈیپٹی میرز کو زونز میں مال اختیارات بھی نہیں ملیں گے بلدیا عزمان نے ڈیپٹی میرز کو با اختیار بنانے کی بجائے تبدیلی سرکار کی روٹوں کو منانے کی کوششیں کاف لیگ اور پنجاب حکومت میں ایک اور عالی سطح کا رابطہ وزیر علیہ پنجاب سے مونہ صلاحی اور تارک بشیر شیمہ کی ملاقات عثمان بزدار نے اتحادی جماعت کے تمام تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی پنجاب میں پبلک اکانونز کمیٹی کا معاملہ حکومت کا سابق دور کی آڈٹ رپورٹس اپوزیشن لیڈر کو نا بھیجوانے کا فیصلہ سبائی وزیر قانون کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے جس کے دور کے آڈٹ پیراز ہو وہ خود ہی اپنا اتصاب کرے سانہہ مارل ٹاؤن میں اہم موڑ چالیس چشم دید گواہوں کے بیانات کلمبن جی آئی ٹی کے حکم پر فورنزک ٹیم کا تجزیہ بھی مکمل فورنزک ٹیم نے ساڑھے چار سال بعد منحاج القرآن کی دیواروں سے گولیاں نکال لی سانہہ مارل ٹاؤن کی تحقیقات کے لیے نئی جی آئی ٹی کی درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے وکیل کی ادم پیشی پر سمات آج ملتوی کر دی لکشبی چوک میں غلط پارکنگ اور تجاوزات کے خلاف کاروائی کاروائی پر دکانداروں کا ٹریفک وارڈنز پر دھاوا پولس نے مضامت کرنے والے چھے سے زائد دکانداروں کو حراست میں لے لیا پی سی بی کی نئے انتظامیاں سابق کرکٹرز پر مہربان سابق قومی کرکٹرز کی پینشن میں اضافے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان اور ماجد خان بھی اٹھالیس ہزار روپے مہانہ وصول کریں گے اور نیشنل کالیج آف آرٹس میں مصوری اور خطاہتی کی نمائز چودہ طلبہ کے فنپارے ان کی کامیابی کا مبولتا ثبوت روایتی آرٹ کیلیگرافی اور وارٹر پینٹنگز حاضرین کی توجہ کا مرکز بنی رہی